المنصور ایڈوکیشنل اینڈ ویل فیر ٹریسٹ کی طرف سے آج ہم آپ کی ملاقات علم عدد کی بہت ہی مشہور و معروف شخصیت سے قرار رہے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر منازر آشق حرگانوی پروفیسر منازر آشق حرگانوی کی اب تک تقریباً دو سو کتابیں منظریاں پر آ چکی ہیں آپ پر دو دردن سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں ملک بھر میں آپ پر تحقیقی و تنقیدی کام بھی ہوئے ہیں منازر آشق حرگانوی صاحب تلکہ مانگی بھاگل پورز ایڈورسٹی سے ڈیٹیرڈ ہوئے آپ ایک بہتی مشہور اور بہتی میاری رسالے کوحسار کی مدیر بھی ہیں جنب منازر آشق حرگانوی سے بات چیت کر رہے ہیں المنصور ایڈوکیشنل اینڈ ویل فیر ٹریسٹ کی سیگریٹی اور سہماہی دربھنگا ٹائمز کے ایڈیٹر ڈاکٹر منصور خوشتر پیش ہے ڈاکٹر منازر آشق حرگانوی اور ڈاکٹر منصور خوشتر سکھی گئی بات چیت مجھ بات چیت کر رکی ہیں سفر کے طالوں سے اپنے میں ہمیں انداریوں کے طالوں سے ملتائیں ملترزار پرہلے دور کشموریاں میں ادا کروں کہ ایلکیشنل ترشت کے طرف سے ملترزار ملترزار ایلکیشنل ترشت کے طرف سے آپ نے مجھے 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 اور یہ موقع گیا کہ اپنے بارے میں کچھ بتا سکوں کچھ اڈک سکوں کچھ دے سکوں اگر دیتی کی کا سوال ہے میں میں انیس سو تیرسٹ سے چھپ رہا ہوں اس وقت میں نومی یا جسری کلاس کا تعلیم تھا آٹھری کلاس کا تعلیم تھا پڑھنے کا شوق بجبن سے تھا نساغی کتابوں کے علاوہ گھر سے چھپا کر گھر میں موجود کتابیں یا آشوار میں پڑھتا تھا آٹھری کلاس آتے آتے جہن اتنا بھانیدہ ہوگی یا خدا کی بھائی بدیت کے لیے مجھے ملی کریو مہینی بھٹنے لگا اور جسری کلاس آتے آتے میرے مزامین ہماری زبان جس کے ایڈیٹر آلی آمہ سرور تھے فروغے اردو لکھ نو جس کے ایڈیٹر شجاہ کری سندھر بھی تھے نیگاری سامریس ستھ جس کے ایڈیٹر نائندل بابا تھے اور جاملہ کراتی بغیر میں شائر ہونے لگا پھر میں نے کس کے موڑکر نہیں دیکھتا اس زمانے میں ڈائیٹرشن کی شکل میں رسائل ہی کرنا کیوں ہو ہوئے تھے اردو میں میں اس میں بیتا ہوشا سکنے لگا آدوی پچھے میں کی شائر ہونے لگا اور شائر سے لیکے نفر جیسے رسائل میں میری بہت سارے تکتے پاس چھتی پھر جب ساڈ کے بعد جدیجیت کی لہر ہمارے سامنے آئی اردو ادم میں تو میں شکل جیسے رسائل میں شائر ہونے لگا اور آپ جیسے پچھے میں شکنے لگا اور اس طرح کے جتنے پچھے سے سب میں میری تطورتار شائر ہونے لگی اس دوران کتابیں بھی میری شائر ہونے لگی بلکہ انیس سو سکتر سے میری کتابیں شکنے ہی ہیں اور آئے دوہتار اکھارہ اس بھی ہے جو سو کتیس کتابیں مدریاں پر آ چکی ہیں اور خود میرے اوپر یعنی میرے لکھے پر پہنچیس کتابیں مد بھوا آنے پانچی کتابیں بہت پر بھٹھی جا رہی ہیں پورے ہندوستان میں اور اللہ کا کرم ہے آپ سب کی دعا ہے کہ میں کچھ نیا دینے کی کوشش کرتا رہا ہوں جس میں میرا رسالہ کوفتار جنرل کی ہے جس کے 178 شمارے ابھی تک منظریں عام پر آ چکے ہیں گوشہ چھاپنے کی لبائی میں نے ہی تائم کی پھر بات میں آج تو سبیر سائے چھاپنا ہے اور پیسے لے کے چھاپنا ہے یہ اذر مرشن سے جہاں تک نئی اثنات کی بات ہے میں نے ماہیا سے اس کی شوارت کی اس وقت حیدر پوریشی جنوانی میں ماہیا کی طرح مترجہ ہوئے لے اور مجھ سے رابطہ تھا مجھ سے مجھ سے فرور دینا ہے یہ پنجازش سف ہے اور پنجازش سف سے اردو میں تھوڑا آلگ کرنا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہرمت رائے شرما یہ فلم آیتھی شوکیاں 1949 جس میں انہوں نے مانگیا نالی لیکھے اور ایک شادی کے مقابر وہ گانا میں سن رہا تھا اور مجھے لگا یہ تو مانگیا ہے پھر اس کو میں نے اس گانے کو منگوایا او زمانے میں یا آٹھانے میں یا چار آنے میں بنانے کے کتاب مجھتی تھی رائے شرما کا پتہ معلوم کیا اور ان کو میں نے ستھ لیا تب تفسیر انہوں نے مجھے پیجی اور کوسار کے لیے آزار عدل کے بعد میں نے مانگیا حید عبادت پھر دیا جس کا اثر یہ گوا کہ میں مانگیا مشاعرہ بھی کرایا جس میں پچپن شونا میں شرکت دی یہ پہلا مشاعرہ تھا وہ بہت بڑا بڑی 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 گئن تھا اس میں پھر مانگیا کا پڑھلا انتخاب جو میں میں نے کیا ریمجن ریمجن کے نام سے اور پھر اس صرف کے فروغ کے لیے اس سے جو تحریر ہو سکتی تھی وہ میں لکھی اگر کوسار کے ارابہ میرے زیر اثر جو رسائل پاکستان میں حضرت رشید سن کو فروغ دے پھر ہمار ساتھ ایک پوڑی ٹیم بنی اور بہت سارے روز میں سامل ہوئے اور بہت ساری کتاب اٹھ گئی آئی اس سے خب آپ کے دربنگا کے امام صاحب جو اردو کے آدمی ہیں دربنگا کے رب نہیں رہے انہوں نے آداد بدل میں قدر تجربہ کیا تھا بلکہ اس کی مجید رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سر کو خروق دینا ہے میں نے کہا میرا حضرت ہے اور آپ کو جانگر حیرت ہوگی کہ فیض حضرت سے لے کر کے جتنے معلوف نام تھے سب سے میں آداد بدل کے حلوائی اور گوزان میں چھاپتا رہا اور ایک خصوصی شمالہ نکالا جس میں ایک سو سمتاون شوران آداد رہنے گئی مدام نہ لگ پھر ہمارے سامنے بہت سی اصناف آئی ہائکو سنپائی اس کے پروب میں حصہ لیا پھر کام کرنی سنپائی جس کے موجی نمی خوضروں ہمارے خوضروں کے بعد ایک فرانس نظاب اردو کا شایر جہلیم تھا جس نے تین مکہ کرنی میں تجربہ کیا تھا اور پھر یہ عبائد نہیں ملتی ہوتی آدم میں خوضروں کی کرنی پڑھنے کے بعد اندازہ لگایا کس جن کو فروض دے سکتے پھر میں نے اپنے کرنم فرمہ اشاروں کو اس طرح مزوجر کیا اور کوشار میں کھم مکنی چھاپنے لگا پھر سکھی ساجن کے نام سے میں پہلا اتخاب اردو میں کیا اردو میں افسان چکر اردو میں جھوٹ پکڑ رہا تھا جو بندر پاس سے میری کئی ملاقات ہوئی ان کے گھر پر بھی ان لگناؤں میں بھی خود بھاگت کھنے میری گھر پر وہاں تو انہوں نے اسے کہا کہ آپ لگوز ہے کہ افسان چکر بھی آپ اپنے ہاتھ میں لیں افسان چکر کیلئی جب گوشار کے صفحہ تبق گئے تو سادہ سمجھ منتوں کے بات اور جبنر پاک کے بات ایک دین نیرے سامنے آگے افسان چاہ نگاروں کی اور میں پہلا انتخاب افسان چکر کا چھاپا فوس خدہ کے نام جو چار دوان میں ایک ساد چاہ یعنی کہ اردو افسان چے کا انتخاب میں نے کیا اس کا انگلزی ترجمہ کیا اس کا ہندی ترجمہ کیا اور میرے دوست ترجمہ ان کا نام بیشان کیا مرتبیر میں اور یہ خدا میں چار دوان میں ایک ساد دی جس پورٹلی ٹائم میں تفصرہ کرتے ہوئے دو نے لکھا کہ یہ یونی کو یہ ان کا پڑھلا جمعہ تھا جو انہوں نے تفصرے میں چھوڑ دیا تھا ایسی آسنا کو ساد دیکھر چلنے میں پھر ان پر مدامی لکھنے میں اور تحریک جلانے میں جو میرے حصہ جیئا اس کا اثر ہوا لوگوں نے میرے اوپر مدامی لکھے ان آسنا پر بھی لکھے اور بہت شاری کتابیں منزرے آم پر اردو میں مدامی مدامی اس وقت میں ہزاری باب مارتھم قولی میں اردو کا لیکٹر رہتا 78 میں میں مہا گیا تھا اور 89 جنوری میں مہینی کوسار کا پہلا تمہارا مہین سے نکار تھا میں بھاگتپور آن گیا کمشن سے میری بھاہلی بھاگتپور زیفیم ہوگے تمہیں یہاں آیا اور 89 سے لے اب تک لگا چاہے بھوڑا بخوا بہت رہا اس لئے میں اگتہا نہیں چاہتا اب تک 180 سمارے کی اثار ماملی بات نہیں ہے ایک لنبا سفت پہ بہت لکھا سفت اور لکھتے پہ آپ کو سائیٹ اکیڈی دیوار دیوار سائیٹ اکیڈی سلسلہ جو ہے وہ اسی دمانے سے شروع ہو گیا تھا جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا اس دمانے سے لکھنا شروع کر گیا تھا اس وقت پیانتانی دیواری سے نکر لہا تھا ہاتھ نکر لہا تھا نسیم انہونگی سائیٹ کلیاں نکر لہا تھے بچوں کا انہون نکر لکھتا تھا غنچہ نکر لکھتا تھا توفی رکھوں سے نکر لکھتا تھا اور لکھنے لگا اور ابھی تل کنشتم سائیٹی سابسیز کتابیں بچوں کی آ چکی ہیں جس میں بعض نساہی کتابیں بھی ہیں اور نساہی کتابیں پہلی جنسی کی کلاس سے لے کر پہ جماع سے لے کر پہ امیتر کے نساہب میں بچوں کے لیے لکھنے تی طرف متوجہ ہوگے کہ کوئی خانت بچہ نہیں تھی بس یہ تھا کہ بچوں کے لیے لیتنا ہے جب میں بڑوں کے لیے لکھ رہا ہوں خواتین کے لیے لکھ رہا ہوں تلقید بھی لکھ رہا ہوں تو پھر بچوں کے لیے لکھوں اور یہ لکھنے کا سفر بہت طبیل ہو گیا ہے اور میرے لکھے پر جتنے بڑے ناپل ہیں گیاں چند سے لے کر کے جگناس آزاد تک کمریش سے لے کر کے وزیر آزاد تک اور مسور جہاں سے لے کریں دوسرے لوگوں نے بھی امال آمین ہی نے رائد کی اور وہ کتاب خیار کی ہو چکے ساہیت اکیڈمی جیسے بڑے ادانے میں مجھے اپنے ازاز سنگاوا تھا گیہال میں میں پہلا شخص ہوں اسے بچوں کے عدد پر ساہیت اکیڈمی پہ باڑ بلا ہمیں لکھتے رہے ہیں اور ہندی میں بھی آپ کی پدرہ کتابیں ہیں اور ہندی کا سنگا مطلب کہا ہے کہ ہندی دوسرے بہنے ہیں تو کیسا آپ کو محسوس ہوگا جب آپ اور ہندی بھی لکھتے ہیں اور ہندی میں بھی آپ کے اچھا خاصا پہچان ہے آپ نے بہت اچھا ہندی کیلئے لکھتا ہے تو اور ہندی کا جو جو جیس کے حالات کنگوں کے حالات ہیں اس کے آپ کہاں دیکھتے ہیں جو دونوں سوال میں اردو ہماری مادری دوار دونوں میں فرق ہے سرکاری سوالت میں دونوں کو ہے اردو کو بہت پیسے ملنا ہے فروغ کے لیے نشمنومہ کے لیے پرقید کے لیے اور اس کو زندہ رکھنے کی لیے لیکن ہم کس حق تک امادار ہیں یہ اپنے گریمان میں راگنے کی بات ہے جہاں تک میرے اتنی کا ہماری بچوں کے لیے لکھتا رہا تھا پھر میں جیسے جیسے بات خبر ہوتا گیا ہندی میں میرے اپسانے بھی چھپے ہندی میں مدانگی بھی چھپے ہندی میں شاہری بہت چھپی اور ابھی پچھلے سال 2017 2018 سے بعض ہندی دوستوں نے کہا بھائی ہندی میں کچھ دنے بھی اور ہندی میں بھی میں کچھ نیاد دے سکتا ہوں اس روز کو تقریب ملی اور میں نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ بعض موتبر ہندی کے کلمکار جو ہیں معروف پامشور جو ہیں ان کے پاس میں سو سوال دے جا ہوں کہ اس کا تفسیری جواب دینا ہے اور جواب آنے بھر میں کتابی شکل میں چاہ کر رہا ہوں کہ خلا سوالوں کے گھرے میں اور ہندی میں میری اب تک پانچ کتابیں آ چکی ہیں چھکی کتابیں چیاری ملے گیرے ہم چھو کہ پانچ کتابیں آ چکی ہاں ہم سوالوں کے بھیرے کی مرمان سے اب جیسے کہ کتابیں میری سوالوں کے گھرے میں داکٹر آمدین سوالوں کے گھرے میں داکٹر آباکور میں سوالوں کے گھرے میں کتھاکار رنج سوالوں کے گھرے میں پانچ کتابیں اس طرح کی آج بھی میں اور یہ سارے لوگ ہندوستان کے ہیں ہندی جگٹ کے ہیں ہندی میں دل کا نام ہے ہندی میری کتاب میری تیاری کی مرد لے دو چار رہا کہ ایک در ایسی کتاب ہندی میں لے دوں کہ پھر دوسرا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ہندی میں یہ پہل مہینی کی ہے جس کی پہل رائی ہو رہی ہے اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی میری اس کتاب پر ایک کتاب ہٹھی جا رہی ہے ایک نافت اس پر ایک ہندی میں کتاب ہٹھ ہندی میں میری کتاب آپ کو یاد کو روزگار دن آئی جس کا محمود آمد کریمی ساہی نے انگرزی ترکیمہ پی کیا اور مرد بدلے کے نام سے اسے میں ہندی میں لپی بد کیا درشتی پرید درشتی کے نام سے ایک پوری کتاب 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 لی جیادا لے گیا ہے اس لیے کہ اس میں عورتوں کے 22 عوضوں پر میری غیل بیو جید پھر دار تک تھوڑا فر ہوا بہا بیتنے میں تھوڑی سی گرانی آئی لیکن آج آج بیتنہ آسان نہیں سمجھ رہے ہیں بہت مہنگا ہو گیا ہے یعنی یہ سو گنا مہنگا ہو گیا ہے اور اس سو گنا مہنگا کے ملے سے میرے پار تیس چاریس رسائل پاکستان چاہر 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 کتاب بہت آتی تھی اب کتاب نہیں کے برابر آتی اس لیے کہ ایک ہمارا سادھا ڈاک سے بھیلنے پر اسی روگا خرچ ہوتا ہے اگر ڈاک سے بھیلتے ہیں یہ سو پینچس روگا رکھتا ہے آپ خود ربھنگا کینس اور تفنیق نگالتے ہیں آپ کو انزازہ ہوگا کہ اتنا خرچ چاہتا ہے تو آسان آج نہیں آج مہنگا ہو گیا ہاں ہاں وہ فن صرف واقع نہیں اور سبھی کو یہ سہولت نہیں ہے اس لئے ہم اتنی خدایوں سے اتنے رسائل سے واقع نہیں جلکہ کس الٰہ یہ صفر ہے دوسروں سے لکھا کر ہمارے یہ بلکہ صرف ہمارے یہ نہیں سبھی 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 سائنس کا اور سبھی سبھی میں یہ عام ہو چکی ہے کہ ہم اسطاع پیسے لے کر پیسی کی پیسی دکھتے ہیں اور وہ لگ اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں اور پھر جو اگزامنی لاتے ہیں ان کو کھلا 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 دی تو پیسے کر کے ہم جو ہے اس کو ڈنگلی جل بات دی یہ ہماری بلکی ہے یہ ہر دوان میں ہو رہا ہے آگ ہم 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 اور اردو کے بات کہ آپ سمٹی جا رہے ہیں میں کہ ہم ہندی کسی سمٹ رہی ہے ہسٹری سمٹ رہی ہے جغلافیہ سمٹ رہی ہے کمیسٹری اور فیزیک سمٹ رہی ہے یہ سب فیزیک اور کمیسٹری میں تحقیق جو ہوتی چی تو نیا انگمیشن ہوتا تھا لوگ نیا پر جی کالتے تھے اور نیا نہیں کالنا ہے مثلا جو سمٹ رہی ہے دوسری سمٹ رہی ہے اس کا بہوستہ حصہ لے کر سمٹ رہی ہے نیا کہاں دینا ہے تو ٹھیکے کہاں کہاں نہیں کہاں تو کس حق تک استاد بنیں گے اور وہ آنے والی نسخ کو کیا دیں گے یہ میں سوچتا ہوں تلہ رجاتا ہوں بہت جل معلوم ہوتا خواب معلوم ہوتا مستقبل پر جی چکتے اس لیے کہ میں خود حصہ میں رہا ہوں سمٹ رہا ہوں ہم ہم حصہ سمٹ رہا ہوں میں اس لیے نہیں دوسری ڈالوں گا کہ ہندوستان کے بیشتر رسائل سے میرا تعلق ہے آپ کے رسائل دربانگا ٹائمز اور دھاکک سے میرا تعلق ہے جہان اردو سے بھی ہے تم سی نو سے بھی ہے ہم دربانگا کی بات کرنا ہم تو اب اگر ہم پورے ہندوستان کے رسائل میں سے کچھ کا نام اگر بھول جاتے ہیں نہیں بتاتے ہیں ابھی تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں اور میں کسی بیشتہ آپ ناظر پر نہیں جائیے بلکو جائیں انجوستان کے اہم انجوستان کے سبھی رسائل اہم ابھی میں نے 3 4 سال پر نام لیا یہ بھی اہم شایل بھی اہم ایوان اردو اہم آج کل اہم ہو گیا ابھی آب ایوان شمال دیکھ رہے ہو گے اور اس کے بات جو ہے جتنے رسائل ہیں جہاں سے بلک چاہے وہ زمان آدب ہو چاہے وہ کاروان آدب ہو چاہے وہ جو ہے ہیدر آباد کے رسائل ہو یا سردس ہو یا جو ہے بھوال کے رسائل ہو یا سردس سونجی کا پچھا ہو انتصاب یا شان بھارتی کا پچھا ہو اس طرح کے جتنے ہیں سب ہم نام نہیں رہے ہم کہ نام ہو جائیں کہ ہم نیراظ ہوں گے میرے رسائل کیوں نہیں لیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب ہی رسائل جو نکال رہے ہیں مدید اماندار اپنا پیسہ لگا رہے ہیں اپنا وقت دے رہے ہیں اردو کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے یہ الگ بات ہے کہ ایک زہنیت یہ بھی کام کرتی ہے کہ میرا نام ہوگا لیکن اردو کا کام ہی ہرہا ہی 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 کرتے رسائے 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 میں نہیں ڈال سکتا ہوں کہ اس رسائے میں نہیں پڑھ رسائے اخوال میں ہر مہینے تجسس رسائے رسائے میں رسائے میں دیکھ رسائے رسائے ہی بہت رسائے اور شائروں کو ناواتا ہے اور اردو کے پروک کے لیے بہت کام کر رہی ہے اور میرے دیسے چھوٹے آدمی کو بھی آج بولا کر کے آپ گفتگو کرنا ہے اس لیے اس طرح کا شکریہ آپ کا شکریہ بہت بہت شکریہ ہے ملائے ساں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں باچیت کے لیے لگ دیا گفتگو میں اپنا چیتی لگ دیا ہمیں آپ کے بہت شکریہ دار ہیں